جاب اسیمبلی کے عراقین آج یہاں پہ موجود ہیں اور اپنے حق کے دفاع کے لیے پوری لڑائی لڑنے کو تیار ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوبت نہ آئے کہ یہ لڑائی سڑکوں پہ لڑی جائے جو فورم ہے جہاں پہ ہمارے گریونس کی دادرسی ہونی ہے اس فورم پہ موجود ہیں اور دس پہ دستہ گزارش لے کے آئے ہیں کہ ان کیسز کو فکس کیا جائے بہت چہم گویاں ہیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ انکلینیشن پی ٹی آئی کی طرف ہے وہ ایک پنجاب کے وزیر کا بھی ذکر آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب کا ایک وزیر ہے جس کی وجہ سے آپ کو انصاف کی رہاں میں جو ہے وہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم ان باتوں پہ کانلی دھرتے نام نے کبھی اس پہ بات کی ہے مگر اگر ہمارے کیس دو دو مہینے دھائی دھائی مہینے فکس نہیں ہوں گے تو پھر جس طرح دنیا باتیں کر رہی ہے اب لوگ مجبور ہیں یہ بات کرنے پہ تو یہ جو انصاف کا ادارہ ہے یہ اس چیز سے بالا تر ہے کہ کون کس کا عزیز ہے کون کس کا رشدار ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا تمام باتیں تو اجازہ صاحب نے کر دی ہیں صرف دو تین گزارشات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تمام ایم پی ایز جو پنجاب اسمبلی کے مہمران ہیں ہمارے بھی بنیادی حقوق ہیں ہمارا حق ہے کہ ہمیں ہاؤس کے اندر جو ہے وہ پرفارم کرنے کی اجازت ملے ہمارا حق ہے کہ ہم کسی بھی بات کے اوپر اعتراض کر سکے ہمارا حق ہے کہ ہم حکومت کے جو خلق کام ہیں اس کی نشان رہی کر سکے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب اسمبلی کو کوئی ذاتی شاید جاگیر سمجھ لیا گیا ہے کہ جو پندرہ دنوں کے لیے عراقین کو ایکسپیل کرنے کا اختیار تمام اسمبلیوں میں موجود ہے نیشنل اسمبلی میں موجود ہے لیکن کبھی اس کا یہ استعمال نہیں ہوتا جس دن ہم نے احتجاج کیا اسی دن احتجاج کے پی کے اسمبلی میں بھی ہوا وہاں پر بھی یہ نہیں ہوا لیکن یہ ایک طریقہ بنایا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر کہ جہاں پر اس قانون کا غلط استعمال اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ تمام ہر سیشن کے اندر پانچ دس پندرہ جتنے ایمپی ایز جو ہیں وہ ایکسپیل کیے جائیں تاکہ ہمارے نمبر پورے نہ ہو سکے میں آپ چیزرسس آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جناب آپ ہمارے بھی چیزرسس ہیں ہمارے حقوق جو ہے ان کو دیکھنا بھی آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے ہماری پٹیشنز کیوں پڑی رہتی ہیں ہماری پٹیشنز جو ہے وہ کیوں فکس نہیں ہوتی اور اگر سپیکر جو ہے وہ رولز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے سپیکر اور وہ سپیکر جو سیکریٹ بیلٹ کی وائلیشن کر کے جو سپیکر بنا ہے اس کا تو خود الیکشن ہی نالن وائلڈ ہے اور وہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے ایک سپیل کر دیتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بار بار گزارش کرتے ہیں لیکن ہماری پیٹیشنز جو ہے وہ فکس نہیں ہوتی ایسی ہی ایک پیٹیشنز سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پینڈنگ ہے جہاں پر یہ وزیر اعلہ جو اس وقت بارہ کروڑ کے صوبے کے اوپر شب خون مارنے جا رہا ہے صرف عمران خان کے کہنے کے اوپر اس کا اپنا الیکشن ہی غلط ہے کیونکہ دو انٹرپیٹیشنز جو ہیں وہ ایک ہی جو ہے وہ حقائق کے مطابق دو انٹرپیٹیشنز جو ہے وہ کیے سپریم کورٹ نے ایک طرف عصد عمر کا لیٹر جو ہے وہ بہت مطابق ہوا پچیس ورہ حقین کو سزا بھی دے دی لیکن کہاں ان کے ووٹ گنے نہیں جائیں گے اگر ووٹ گنے نہیں جائیں گے جن کو سزا کسی چیز کی ملی ہے پہلی بات پر دوسری بات یہ ہے کہ اگر چوزری شجاعت وہی خط لکھتے ہیں تو اس خط کو ڈسپن میں ڈال دیا جائے اس طرح نہیں ہوتا یہ موکری آف لاو نہیں چلے گی برائے مربانی میری گزارش ہے حالہ اگلیہ کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں ہمیشہ کرتے رہیں گے لیکن ہمارے حقوق کو سننا جنابے والا آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے حقوق کو جو ہے وہ اس کو نافذ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر ایوانوں کے اندر جو ہے وہ غلط استعمال قانون کا کیا جا رہا ہے اگر ایوانوں کے اندر سیاسی مقاصد کے لیے اور پھر پندرہ دن کی جو ہے پابندی ہے اس کو خود فراڈلنٹ طریقے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں سپیکر پنجاب اسمبلی نے فراڈلنٹ طریقے سے پندرہ دن کی جو پابندی ہے اس کو پندرہ سٹنگز ملے گئے رولز بڑے کلیر ہے پندرہ دن لکھے گئے ہیں لیکن اس کو پندرہ سٹنگز بنا دیا گیا اور وہ پندرہ سٹنگز میں بھی دو مہینے بعد دھائی مہینے بعد تین مہینے بعد کب ختم ہوں گے اس لیے ہم تیزوں سے سو پاکستان سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ یہ اب ارجنٹ نویت کا معاملہ ہے آپ نے پہلے ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ سپیکر صاحب کی جو ہے وہ بھی تین مہینے سے پڑی ہے ہماری پٹیشن جو ہے وہ مہینے ڈیڑھ مہینے سے پڑی ہے لیکن اب ارجنسی کی بات ہے اب یقیناً تیزوں سے سو پاکستان کو پتا ہے کہ بارہ کروڑ کا صوبہ جو ہے اس کا منڈیٹ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پنجاب اسملی جو ہے اس کو ڈیزولف کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پنجاب اسملی کو ڈیزولف ہونے سے روکیں اور روکنے کے لیے ہمارا ہاؤس میں جانا اور عدم اعتماد کی تحریک لانا یا گورنر صاحب کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا اور جتنے بھی آئینی آپسز ہیں وہ استعمال کرنا ہمارا حق ہے اور اس حق کے اندر جو جو قدغن لگائی جا رہی ہے اس کو روکنا چیز اس اس آف پاکستان اور عالی عدالتوں کا فرض ہے بھرائے مہربانی ہمیں بھی انصاف چاہیے یہ امپریشن کہ کچھ لوگوں کو جو ہے رات و رات انصاف مل جاتا ہے اور کچھ لوگ ہم جیسے بدقسمت ہیں کہ جن کی پیٹیشنز مہینوں پڑی رہتی ہیں اور اس کو پر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس امپریشن کو یقینا یہ نظام عدل کے لیے بھی ایک بہت بڑا سٹیگما ہے جو نہیں ہونا چاہیے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے یا سنتے ہوئے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ہم وہ باتیں نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا باتوں کا ہونا یقینا اس نظام عدل کے لیے بھی اور ہماری معزد ججیشتی کے لیے بھی ایک بری چیز ہے برا شگون ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے اس لیے آج ہم گزارش کریں گے چیزوں جو ہے ہائی کورٹ سے مل کے کہ برائے میربانی ہماری پوٹیشن جو ہے وہ ارلی ہیرنگ کے لیے فکس کی جائے کل ہی اس کی ہیرنگ ہو اور سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا جائے گا تو ہم اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں تو ہمیں جا کر اپنے عدم اعتماد کے ووٹنگ کے دوران جو ہے ہمیں ہاؤس میں پریزنٹ ہونا چاہیے شکریہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے ایک چیف گھر گئے ہیں نئے چیف آئے ہیں اب اس بات کو متنازع بنانے کا مقصد نہیں ہے وہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو پچھلے چھ سال بلکل خاموش تھے یعنی ایک بندہ اگر ریٹائر ہوگے گھر جا رہا ہے کل جو مسرح جمشی چیما نے کیا یہ کرتی دو مہینے پہلے حمد کرتی نا سات خوابند کھڑے ہیں اگردار کے نعرے لگا رہے ہیں کہ بندہ گھر چلا گیا بات ختم ہوگی ان کی بینرز لگا کرتے تھے مال روڈ پہ نہیں بینر تو بہت دور کی بات ہے شریارہ فریجی نے کہا ہمارے والدیں محترم ہیں ہمارا باپ ہے باپ کے ساتھ ایسے نہیں کرتے صرف اتنا قوم جس کو باپ مانے اس کے ساتھ ایسے نہیں کرتے اور بات یہ ہے کہ ہم بالکل اس چیز کو متنازہ نہیں بنانے چاہتے ہمارا کیا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو اس کا نعرہ ہے مجھے ووٹ لے کر دو جب ادارہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم فروری میں نیوٹرل ہو گئے اے پولٹیکل ہو گئے تو ہماری تو کسی سے نہ کو جنگ ہے نہ کو لڑائی ہے ہمارے مقصد کی تو تکمیل ہو گئی وہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا اب جنہوں نے والد کا تھا اب انہوں نے جو کل سوشل میڈیا پر ٹرینٹس جلائے میں تو اس کی بھی مضامت کرتا ہوں اب بندہ طاقت میں ہو تو اس کے آگے سجدے کرو اس کو باپ کاؤ جس دن وہ ریٹائر ہو جائے تو اس کو گالم گلوچ کرو یہ اچھا ٹرینٹ نہیں ہے مگر آپ کیا کریں اب باپ بھی بدلنے کی اقادت پڑ گئی ان لوگوں کو میں تو اس بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا یہ غیر حاضر والی بات بھی ٹھیک ہے غیر حاضر والی بات آپ کی ٹھیک ہے مگر طریقی عدم اعتماد میں ماضی میں کچھ ایسے فورڈ بلوکس بنتے رہے ہیں جن کو علیدہ حیثیت جو ہے وہ دی گئی ہے اور وہ علیدہ پولٹیکل پارٹی کے طور پر سامنے آئے ہیں اس وقت مجورٹی ممبران اکثریت پی ٹی آئی کی وہ اس حق میں نہیں ہے کہ اسیمبلیوں کو تعلیل کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حلقے کے عوام کی خدمت کرنی ہے حلقے کے کام کرنے ہیں تو اگر بہت بڑا گروپ اٹھ کے فرض کریں ایک بات کر رہا ہوں وہ اگر اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ڈکلیئر کر دیتا ہے تو کس طرح ان کو روکیں گے آپ عدم اتماعت میں شرکت سے اور شیخ صاحب پہلے پرویز علیہ کو تو منع لیں کہ اسمبلی توڑنی ہے کہ نہیں پرویز علیہ کو بلاتا ہے ملنے کے لیے پرویز علیہ ملنے نہیں آتے اور حضرائے سے خبر چلواتے ہیں کہ پرویز علیہ صاحب جو ہے اسمبلی کی تعلیل کو روکنے کا مشورہ دیں گے تو پہلے اپنا گھر درست کریں ہم نے جو کرنا ہے ہم کریں گے دیکھیں خان صاحب میں نہیں سمجھتا کہ وہ لادلے ہیں کیونکہ وہ لادلے بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں اور جس شخص کو وہ گالیاں دے رہے ہیں اور ٹرینڈ چلا رہے ہیں دو دفعہ غیر مہینہ مدت کے لیے مدت ملازمت میں توسیق کا اعلان بھی انہوں نے کیا تھا نا تو یہ لادلے بننے کی کوشش تھی کہ مجھے لادلہ بنا لو جس سے میں نے کہا کہ مجھے ووٹ لے کر دو کی جو یہ تحریک ہے وہ جاری ہے میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کو ملی ہے وہ کسی اور لیڈر کو نہیں ملی وہ عدلیہ ہو وہ اسٹیبلشمنٹ ہو وہ جو بھی ادارہ ہو مگر اب بھی امران خان صاحب کے ساتھ جو اعتصاب والا معاملہ اس میں ہماری بھی کوتائی ہے کہ اتنی اتنی بڑی چوریاں سامنے آ رہی ہیں مگر بھاگ کے جاتے ہیں سٹی آرڈر لے لیتے ہیں میں ابھی دہشتگردی کا مقدمہ بھگت کیا آیا ہوں میری تو دہشتگردی کی دفعہ ختم نہیں میں نے بیل کر آئی ہے گھر بیٹھے دہشتگردی کی دفعہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ٹرنڈ ختم ہونا چاہیے کہ ایک جوڈیشل وزیراعلا پنجاب میں مسلط ہے تو یہ ہر بار ٹیکنیکیلٹی پہ اعتصاب سے بچ جانا یہ امران خان صاحب کو یہ فیور ضرور ہے اس ملک میں چار صوبائی اسیملیاں اور ایک قومی اسیملی یہ ہمیشہ سے ایک کنونشن ہے روایت ہے آئینی طریقہ کار ہے کہ یہ پانچ الیکشن کٹھے ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دو صوبوں کے آپ الیکشن کروا دے تو پھر سندھ اور بلوچستان کا کیا قصور ہے اور یہ منڈیٹ لوگوں نے ساڑھے چار سال پونے پانچ سال کے لیے نہیں دیا یہ پورے پانچ سال کا منڈیٹ ہے اس منڈیٹ کا اعترام ہونا چاہیے اور یہ کلیر منڈیٹ نہیں تھا یہ پنجاب میں ہم سنگل آج اس پارٹی تھے اور ہم ہیں اللہ کے فضل سے اور قومی اسیملی میں چھ سیٹوں کی ان کی حکومتی وہ تو ختم ہو گئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام کا منڈیٹ ہے اس کا اعترام ہونا چاہیے پانچ سال اسیملیوں کو مدد آئینی مدد مکمل کرنی چاہیے یعنی ایک غیر آئینی آپ غیر مہینہ مدد کے لیے توسید دینے کے لیے تیار تھے مگر پنجاب اسیملی کی مدد آپ مکمل نہیں ہونے دیرے کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں تین اسیملیوں کے الیکشن بعد میں ہوں اور دو اسیملیوں کے الیکشن پہلے ہو جائیں ویسے بھی آگے سینسس بھی ہو رہا ہے اور سینسس کے حوالے سے سیشن بھی ہونی ہے تو یہ کنائے نام اچھا اس میں نقصان ہمارا نہیں ہے یہ پنجاب پولیس کی پروٹیکشن ہٹے گی زمان پارک سے پنجاب پولیس کا جو اس وقت رویہ ہے یہ دیکھیں پھر اس کے بعد کتنے پرچے ہوتے ہیں کس طرح ان کے لوگ جو غیر قانونی حرکتوں میں ملوث ہیں ان کی ختم ہوگی چھتری ان کے اوپر سے ہٹے گی ہم تو اپلیشن میں کھڑے ہیں ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں روز پرچے بھکتے ہیں میں ابھی بیل کر آکے ہوں دہشت گردی کے مقدمے میں نقصان عمران خان کا ہے ہم صرف جمہوری پروسس کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے یہ مراب یہ آبی صاحب کو موقع دیتے ہیں آپ کا ہوگئے ہیں شخص آبی صاحب آبی صاحب دیکھیں پنجاب میں کوئی گفتر شرید نہ ہے اور نہ ہونے کا امکان ہے اگر گفتر شرید کرنی ہوتی تو کوٹ نہ آتے اگر گفتر شرید کرنی ہوتی تو یہ دیگر آپشنز پر غور نہ ہوتا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو عمران خان نے کہا تھا مگر پرویج علیہ صاحب نے اور ان کے سامزادے نے پچھلے تین مہینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ بات ثابت کرنے میں کہ وہ اور ان کا بیٹا پنجاب کا سب سے بڑے ڈاکو ہیں ڈاکووں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی لیکن کم جو رانہ سناؤلہ کے ساتھ کی ملاقات نہیں ہے تھوڑی سی لی ہے ملاقات نہیں تھے نہیں میرا خیال ہے دیکھیں پرویج علیہ صاحب گئے تھے کل چین آف کمانڈ کی سرمنی میں اب وہاں پہ آمنہ سامنا سا لوگوں کا ہوا ہے میرا خیال اس کو ملاقات نہیں ہیں آپ کہہ سکتے اور ملاقات کرنے کے ہم خواہش مد بھی نہیں ہیں پرویج علیہ صاحب کے لیے بھی لاؤس ہے وزارت اللہ بڑی مشکل جس طرح سے انہوں نے لی ہے رو پیٹ کے چیخیں مار کے ایمان بیچ کے ضمیر بیچ کے تو اب جب بندہ ضمیر بیچ دے اور وزارت اللہ لے لے تو آگے کیا کرے گا یہ ان کا بیٹا پہلے دن سے ان کے خلاف ہے یہ ان کے بیٹے نے ان کے خلاف سادش کیا اور وہ سادش آگے بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر جس طرح ہے اس طرح اور سلیم صاحب جو انہوں نے معاملہ پرویج علیہ صاحب نے اللہ پر چھوڑنے کو کہا ہے تو اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے سب لوگوں کے لئے میرے چاہیے ہیں